گورنڈر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے جھوٹ بولا ہم جنازے اٹھا رہے ہیں یہ عدالت میں الیکشن کی درخواست دے رہے ہیں یہ چھے ماہ سے سڑکوں پر پھر رہے تھے کہ ہمیں آرے استیفے منظور کیا جائیں جب ان کے استیفے منظور ہوئے تو یہ عدالت چل گئے قومی اسمبلی سے استیفے دیئے چھے مہینے سے زیادہ ارثہ سڑکوں پر پھر رہے تھے کہ استیفہ منظور کرو چونکہ سیزنل پالٹیشن ہے قومی اسمبلی میں بیٹے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہر وقت پھر یوٹن لے لیتے تو ذرا خیرے آو جی آو جی آو جی واپس آو واپس آو نہیں جی واپس آو آپ استیفہ منظور کرنے سے چار دن پہلے دیکھے کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ کیوں استیفہ منظور نہیں کرتے چار دن پہلے دیکھے جب استیفہ منظور ہو گئے تو درنے دینے لگے کہ آپ نے ہمارے استیفہ کیوں منظور کیا دیکھو یہ ملک ہے ہم ملک چلاتے ہیں اگر ملک ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قسم کارک کی ہے کہ اس پاکستان کی ترقی اس کی خوشحالی اس کو صحیحی سمت میں لے جانا کے لیے میں کسی کو نہیں چھوڑا